برزق آیتِ قرآن اور احادیث ماسومین علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ موت انسان کی نابودی کا نام نہیں بلکہ موت کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے اگر عمال نیک ہو تو وہ روح آرام میں سکون اور نعمتوں کے ساتھ رہتی ہے اور اگر عمال برے ہو تو قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتی ہے موت کے بعد سے قیامت تک کے درمیان کی زندگی کو برزق کہا جاتا ہے برزق کی زندگی کوئی خیالی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی زندگی ہے برزق کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ برزق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طولانی روایت کئی سندوں کے ساتھ موتبر کتابوں میں نکل ہوئی ہے آپ اس روایت میں برزق کے حالات کو اس طرح بیان کرتے ہیں جب انسان کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہوگا تو اس کی بیوی مال وے دولت اور اس کے اعمال اس کے سامنے مزسم ہو جائیں گے اس وقت مرنے والا شخص مال سے سوال کرے گا کی قسم خدا کی میں تیرا لالچی تھا اب بتا تو میرے حق میں کیا کر سکتا ہے مال جواب دے گا اپنا کفن مجھ سے لے کر چلے جاؤ پھر وہ اپنے بچوں کی طرف روک کر کے کہے گا قسم خدا کی میں تمہارا موہیب اور حامی تھا اب تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے ہم آپ کو قبر تک پہنچا دیں گے اور اس میں دفن کر دیں گے اس کے بعد وہ اعمال کی طرف کرے گا اور کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے تم سے مو فیر رکھا تھا اور تمہیں اپنے لئے دشوار اور مشکل سمجھتا تھا اب تم بتاؤ کی میرے حق میں کیا کر سکتے ہو تو اعمال جواب دیں گے کہ ہم قبر اور قیامت میں تمہارے ساتھ رہیں گے یہاں تک کی پروردگار کے حضور میں ایک ساتھ حاضر ہوں گے اب اگر اس دنیا سے جانے والا اولیہ اللہ میں سے ہوگا تو اس کے پاس کوئی ایسا آئے گا جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت خوشبودار اور خوش لباس ہوگا اور اس سے کہے گا کہ تمہیں ہر طرح کے غمبے دکھ سے دوری اور بہشت رزق اور جاوید وادی کی بشارت ہو اس لیے کہ اب تم بہترین منزل میں آ چکے ہو وہ مرنے والا ولی خدا سوال کرے گا تو کون ہے وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں لہٰذا اب تم اس دنیا سے بہشتے کی طرف پوچھ کرو پھر وہ گسل اور کاندہ دینے والے افراد سے کہے گا کی اس کی تزہیز وہ تفقین کو ختم کرو اور اگر میت خدا کے دشمن کی ہوگی تو اس کے پاس کوئی آئے گا جو مخلوقات خدا میں سب سے زیادہ بدلی باس اور بدبودار ہوگا اور وہ اس سے کہے گا میں تجھے دوزق اور آتیش جہنم کی خبر سناتا ہوں پھر وہ اس کے گسل دینے والے اور کاندہ دینے والوں سے کہے گا کہ وہ اس کے کفن دفن میں دیر کریں جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو قبر میں سوال کرنے والے آپ پہنچیں گے اور اس کے کفن کو نوچ دیں گے اور اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ بتا تیرا رب کون ہے نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا پھر سوال کرنے والے کہیں گے کی کیا تُو نے معلوم نہیں کیا اور ہدایت حاصل نہیں کی پھر اس کے سر پر ایسا لوہے کا گرز لگائیں گے کہ جس سے جنات وے انسان کے علاوہ زمین کے سارے جانور ہل جائیں گے اس کے بعد وے اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے کہ بترین حالت میں سو جا اور وے حالت ایسی ہوگی کی تنگی کی شدت کی وجہ سے وے نیزے اور اس کی نوک کی طرح ہو جائے گا اور اس کا دماغ نافونوں اور گوشتوں سے باہت نکل پڑے گا زمین کے ساپ بچھو اس سے لپٹ جائیں گے اور اپنے ڈنگ سے اس کے بدن کو عذاب دیں گے میت اسی عذاب میں باقی رہے گی یہاں تک کی خدا اسے قبر سے اٹھائے گا برزک کا عرصہ اس پر اس قدر سخت اور دشوار ہوگا کی وے ہمیشہ یہ عارضو کرے گا کی جلد سے زلد قیامت آ جائے جائے تو یہ ایک بیکار اور بے بنیاد بات ہوگی لہٰذا اگر ذرا غور بے فکر کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اس محدود دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ایک باقی رہنے والی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو بات کے بعد کی زندگی یعنی معاد ہے اور یہ دنیا اسی اصلی زندگی کے لیے ایک گزار گہا ہے اسی سلسلے میں قرآن مزید میں ارشاد ہوتا ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آوگے سور مومینون آیت 115 معاد کے دن سب کے عمال ان کے سامنے لائے جائیں گے جن لوگوں نے نیک عمال انجام دیئے ہیں ان کا نام عمال داہین ہاتھ میں ہوگا لیکن جن لوگوں نے برے عمال کیے ہوں گے ان کی نام عمال بائے ہاتھ میں ہوگا اور برے عمال والا افسوس کرے گا کہ ایک آش میں برے کام انجام نہ دیتا سارانش قیامت کے دن اینام اور سزا پانے کے لیے موت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونے کو معاد کہتے ہیں اسلام میں معاد کو کافی اہمیت حاصل ہے معاد کی دو اہم دلیلیں پہلا خدا کا عادل ہونا اس دنیا میں نیک کام کرنے والوں کو انعام اور گناہ کرنے والوں کو سجا نہیں دی جا سکتی لہذا ایک ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں خدا اپنی عدالت کے ذریعے انعام اور سجا دے سکے اور وہے جگہ ہے وہی عالم آخرت یا معاد ہے دوسرا انسان کا بے مقصد نہ ہونا خدا نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خاص مقصد کے تحت اسے وضوط بکشا ہے اور وہ خاص مقصد یہ ہے محدود دنیاوی زندگی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ ایک بیکار کی بات ہوگی وہ خاص مقصد ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اور اس دنیا کے بعد حاصل ہوگی جسے میں آپ کہتے ہیں دوستو آپ کو یہ عالم برزق کی کہانی کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں